اسلام علیکم گائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں اب سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں کے لئے علمپس ڈبل ہیڈ مائکروسکوپ کا ریویو لے کے آیا ہوں موڈل ہے علمپس cx43 cx43 led اور یہ ڈبل ہیڈ بھی اسے کہا جاتا ہے یا بائی ہیڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دو لوگوں کے لئے ہوتی ہے جس میں دو کنسلٹین ریزننس بیٹھ کے ڈسکشن کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کو ڈبل ہیڈ کہا جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ایک مائکروس پوری دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آئی پیس ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک ٹیو بیٹ ہے اس کا جو ٹیو بیٹ ہے ٹرینوکلر ہے کیونکہ اس پہ کیمرا ٹیچمنٹ میں لگ سکتا ہے یہاں پہ تو اس لئے ٹرینوکل ٹیو بیٹ ہے وہ یہاں پہ بائنوکلر ہے اس کو بائی ہیڈ اٹیچمنٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈسکشن اٹیچمنٹ یا بائی ہیڈ اٹیچمنٹ اور یہ ایرو جوائسٹک ہے ایرو پوائنٹر جب ایمیج کو ڈسکس کرنا دونوں لوگوں نے تو اس کو ایرو پوائنٹر کے جوز کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے آ جائیں تو یہ فریم ہے ٹھیک ہے فریم موڈل لکھا ہے سی ایک سوٹی تری یہ سارا کمپلیٹ فریم ہے ٹھیک ہے فریم میں نیچے آ جائیں تو یہاں پہ نوز پیس ہے اس کو نوز پیس کہتے ہیں جس میں اوبچیکٹیویں لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نیچے آ جائیں تو یہ سٹیج یا ورکنگ ایریا یہ سپیسیمن ہولڈر ہے سپیسیمن ہولڈر میں سلائیڈز یا سپیسیمن کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹیج ہے سٹیج یا ورکنگ ایریا اور یہ اس کا کنڈنسر ہے ٹھیک ہے اور اس کا کندنسر سیونڈ کوزیشن ہے بی ایف سٹینڈ فار برائٹ فیلڈ بی ایف کے بعد ایف 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 اسٹینڈ فار فورسنس پی ایچ ون پی ایچ سٹینڈ فار فیس کنٹراسٹ رنگ اس میں فیس کنٹراسٹ رنگز ہوتی ہے پی ایچ ون پی ایچ دو پی ایچ تھری یہ بسیقیل میکسپ ٹکنیک ہے اس کے اوپر میں ڈیٹر ایڈیو بات میں بنا دوں گا تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں مائکسوپ ٹیکنیک کے اوپر دی ایفی مائکسوپ ٹیکنیک ہے دی ایف سٹینفرڈ ڈارک فیلڈ 2 ایکس لینز جب آپ نے یہ کرنا ہے تو اپنے 2 ایکس پر فوکس کریں تو اب ابجیکٹوی کی بات کر لیتا ہوں ابجیکٹوی اس میں 2 ایکس کا ہے 2 ایکس کے بعد 4 ایکس ہے 4 ایکس کے بعد 10 ایکس ہے 10 کے بعد 40 ایکس بیسی کرنی یہ مائکسوپ ہسٹوکتالی میں یوز ہو لی ہے اس میں اوئل امرشن نہیں ہے اس کے جگہ اس میں 2 ایکس لگایا گیا 2 ایکس سٹینڈر نہیں آتا یہ آپشنل ہوتا ہے یہ بعد میں لگایا گیا اس میں ٹھیک ہے کلر بینڈنگ کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سٹینڈر یونیورسل کلر بینڈنگ ہوتی ہے وائٹ فار 2 ایکس ریڈ فار 4 یہ ٹین ایکس کے لیے اور بلو فار 40 ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ رہتے ہیں یہ اس کی فوکسنگ نوب ہے کورس فوکسنگ اور فائن فوکسنگ یہ ایکس ایکسیز اور وائ ایکسیز کی مومنٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ لائٹنگ ٹینسٹی نوب ہے ٹھیک ہے یہاں پر اس کون آف دیا گیا ہے لیف سائٹ سے بھی دیکھ لیں کورس فوکس اور فائن فوکس دو سائٹ پہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف ادھر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایرو پوائنٹر کے لیے ایرو پوائنٹر کی پاور سپلائی جہاں پر تھی جاتی ہے ایڈاپٹر کی اور یہ اس کی جائسٹک ہے اور اس میں دو کلر ہے جی فار گرین اور آر فار ریڈ سینٹر میں یہ آف ہو جائے گا جس کلر کبھی آپ ایرو پوائنٹر دیکھنا چاہے ڈپینڈ ڈوڈ سپیسیمن کلر تو یہ تھا علمپس کی ڈبل ہیڈ بائی ہیڈ مائکوسکوپ کا ریویو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے گا شیئر کیجئے گا ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ مشین موجود ہے یا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی مائکسو موجود ہے اس میں کوئی سرویس کا ایشو ہے لائنمنٹ کا ایشو ہے یا کوئی فوکسنگ کا ایشو ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں کوشش کروں گا آپ کا مسئلہ آن لائن حل کروانے کی کیونکہ میرے پاس اس کی ٹریننگ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایشو ہے کوئی بھی مشین کے لیٹر تو مجھے ضرور بتائیے گا تھینکیو اللہ حافظ